سان اس بار آر یا پار کی لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آئے ہیں سومبار کو کندر سرکار سے باتشیت بے نتیجہ رہنے کے بعد پردرشن کاری کسانوں نے ڈلی چلو کا نعرہ دیا تھا اگر انداتا کس ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ کہیں نہ کہیں بہت لمبا آندولن اختیار کر سکتا ہے بھارت ایک نائن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن کسانوں کا حلہ بول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کہ کسان اس بار آر یا پار کی لڑائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آئے ہیں دو سال پہلے تو نے آسفاشن دے دیا گیا تھا لیکن اب کسان ماننے والے نہیں ہیں اب کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں چھبیس مہینے کے بعد آخر کار دیش میں کسان آندولن کی آگ ایک بار پھر سے سلگ اٹھی ہے سومبار کو کندر سرکار سے باتشیت بے نتیجہ رہنے کے بعد پردرشن کاری کسانوں نے ڈلی چلوں کا نعرہ دیا تھا اس کے بعد سے ہی کسانوں کا ڈلی بورڈر کے آسپاس پردرشن لگاتا جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا وعدہ کیا لیکن سرکار شاید اس دعویٰ وعدے کو بھول گئی اسی وجہ سے سرکار کی کرکری بھی ہو رہی ہے کسان نیتاؤں کا دعویٰ ہے کسان اس بار پشلی بار سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈلی کوچھ کی تیاری کر رہے ہیں آپ سوچئے ایک سال سے زیادہ کا پردرشن تھا اگر دوبارہ سے مضبوطی کے ساتھ ڈلی کوچھ کی تیاری کا دعویٰ کسان کر رہے ہیں تو اس بار یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اب تک پچاس کے سامر مزور سنگچنوں نے اندولن کا سمرتھن کیا ہے کسان اندولن کو دیکھتے ہوئے ڈلی کے کئی بارڈرز کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے کسان نیتاؤں سرون سنگھ پندھیر نے پترکاروں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مانگو کو اگر نہیں مانا گیا تو ہم ڈلی جائیں گے اور ضرور جائیں گے اور کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی سرکار ہمیں ڈلی جانے سے روک رہی ہے لیکن کسان رکنے والا نہیں ہے پنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے مہا سچیف ہے پندھیر کے اگوا بھی ہیں 26 مہینے بعد شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ کسان ایک بار پھر سے مجبور ہو جائیں گے اس طرح سے آندولن کرنے کے لیے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کسان مجبور کیوں ہیں کیوں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ترہ ترہ کی بیان بازیاں ہو رہی ہے لیکن ایم ایس پی کی گیرنٹی کی بات اب تک نہیں ہو رہی ہے کسان آندولن کو لے کر بنائی گئی کور کمیٹی کے صدر سے پرمجی سنگھ کے مطابق سرکار کی وعدہ خلافی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ سرکار پر بھروسہ انہی کسانوں نے کیا تھا دوہزار اکیس میں سرکار نے کسان نیتاؤں سے کچھ وعدے کیے تھے جس میں ایم ایس پی کو سرکاری گیرنٹی ملانا سبھی کسانوں کے خلاف درج مقدمے ہٹانے کی بات کہی گئی تھی وہ آگے کہتے ہیں کہ تین سال بعد بھی کسانوں کے خلاف درج مقدموں کو نہیں ہٹائے گیا ہے نہ ہی نیونتم سمرتھن مول کو سرکاری گیرنٹی کے دار میں لائے گیا ہے اگر کسان ابھی پردرشن نہیں کریں گے تو لوگ سبھا چناف کے بعد ان کی مانگ کو آخر سنے گا کون یہ تو کسان سوچ رہے ہیں لیکن آپ سوچ یہ کہ سرکار کو کیا ڈر نہیں ہے اگر کسان چناف کا بہیشکار کرتا ہے ووٹ دینے کا بہیشکار کرتا ہے تو آخر سرکار چار سو پلس کا جو نعرہ دیکھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار نے کر لیا ہے وہ پورا کیسے ہوگا دوہزار اکیس کے دسمبر میں تین پرشی قانون واپس لینے کے بعد کسانوں نے تیرہ مہینے کے لمبے آندورن کو ختم کیا تھا اس وقت کیندر سرکار اور کسانوں کے بیچ تین سمجھوتے ہوئے تھے سمجھوتوں میں کہا گیا تھا کہ پنجاب موڈل کی ترج پر سب ہی مرتق کسانوں کو راجی سرکاریں معافضہ دیں گی سمجھوتے کا دوسرا پوائنٹ ایم ایس پی کو لے کر تھا ڈراف کے مطابق ایم ایس پی تیہ کرنے کے لئے کمیٹی بنائی جائے گی جس میں کسان سنگٹھن سمیت سمبندگ گھٹک شامل ہوں گے اب اس کے علاوہ بھارت سرکار راجی سرکاروں سے اپیل کرے گے کہ وہ کسانوں پردج سب ہی مقدمے واپس لیں سرکاروں کسانوں کے بیچ کیوں نہیں بات بن پا رہی ہے سوموارک و چنڈگڑ میں کسانوں پرتنیدھیوں کے ساتھ بیٹھک میں دونوں منترالیوں کے کئی ورش ادھیکاری بھی شامل ہوئے تھے یہ بیٹھک کری پانچ گھنٹے تک چلی لیکن باتچیت بے نتیجہ رہی آپ سوچئے کہ 26 مہینوں کے بعد بھی باتچیت بے نتیجہ ہے اس کا مطلب بیچ میں سرکار نے شاید سوچا نہیں ہے سرکار بھول گئی سرکار کے ساتھ بیٹھک میں موجودہ رہے کسان نیتا پرمجی سنگھ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے چار مانگوں کو تورنت منانے کی ریمانڈ کی تھی جس میں پہلے ریمانڈ کی انڈری گری راجمنٹری ارجے میشٹر ٹیننگ کے بیٹھے آشیش مشرا کی زمانت رد کروانا تھا کسانوں کی حتیہ ماملے میں آشیش آروپی ہے چار کسانوں کی حتیہ میں سرکار نے اسے سنتے ہی خارج کر دیا اور اسے سپریم کورٹ کا مامدہ بتا دیا جبکہ ایسا ہے نہیں سرکار چاہے گی تو آشیش کی زمانت رد ہو سکتی ہے ان کے مطابق دوسری ڈیمانڈ نیومتم سمرتھر مول کو سرکاری گیارنٹی ملانے کی دھی لیکن سرکار نے اسے بھی نہیں مانا سرکار کا کہنا ہے کہ چناب بعد ہی اب اس پر وچار سمبف ہے اور اسی وجہ سے کسان پریشان ہے ایک طرف تو آپ وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہم وعدہ کرتے ہیں اس پر ضرور ایکشن لیں گے اور اس کو گیارنٹی بھی تبدیل کریں گے موڈی کی گیارنٹی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس پرگرام میں لیکن وہ گیارنٹی چناب کے بعد کیوں چناب سے پہلے کیوں نہیں اب سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ چناب کے بعد ہی سمبف ہو جھ پائے گا لیکن کسان کے سمجھیں گے کسانوں کی تیسری ڈیمانڈ فصل لاغت کو لے کر تھی کسانوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کی فصل کو اس کے لاغت سے پچاس پرتیشز زیادہ داموں پر سرکار خریدے لیکن سرکار نے اسے بھی سرے سے خارج کر دیا سرکار کا کہنا تھا کہ یہ ڈیمانڈ زبردستی تھوپی گئی ہے سرکار کسانوں کی چوتھی ڈیمانڈ دوہزار اکیس کے مقدمے کو واپس لینے کو تیار ہو گئی تھی لیکن کسانوں نے میٹنگ چھوڑ دی آگے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نہیں کیا تھا اور پھر اسے واپس لے کر مول مانگو کوئی سرکار کچلنا جاتی ہے تو پھر ایسے سمجھوتے کا کیا ہوگا اب ان چار ایمانڈ کو وستار سے سمجھئے آشش مش ٹینی کا زمانت ماملہ کینزی اگری راج منتری آشش مش ٹینی کے بیٹے آشش مش ٹینی لکھیمپور کھیلی میں چار کسانوں کی ہفتہ کے ماملے میں آروپی ہیں یہ ماملہ تین اکٹوبر دوہزار اکیس کا ہے اس مقدمے کی سنوائی لکھیمپور کے پرثم اپر زلا اور ستر نیایدھی شرامیندر کمار کی کوٹ میں چل رہا ہے آشش فلحال زمانت پر ہے اور کسان سنگچروں کا کہنا ہے کہ سرکار اس کی زمانت رد کروائے وہی سرکار کا کہنا ہے کہ آشش کو کانونن سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے تو سرکار میں اس سے بیچ میں کیسے پڑھ سکتی ہے نیمتم سمرتھن مول سرکار گیرنٹی نیمتم سمرتھن مول کسانوں کے فصل کی قیمت ہوتی ہے جسے سرکار تیہ کرتی ہے دیش کی جلتہ تک پہنچنے والے آناچ کو پہنے سرکار کسانوں سے ایم ایس پی پر خریدتی ہے ایم ایس پی سسٹم لاغو کرنے کا مکہ مقصد کسانوں کو فصل کا صحیح دام دینا ہے کسان سنگچروں کا کہنا ہے کہ سرکار اسے سرکاری گیرنٹی میں لائے اور لاغو کرے کسان نیتاؤں کے مطابق اگر سرکار یہ مانگ مان لیتی ہے تو فصل کی قیمت کو لے کر کئی سمسیائیں حل ہو جائیں گی فصل لاغو سے پچاس پرتیشت زیادہ پر خریدنے کی مانگ کسانوں کی یہ مانگ کافی اہم ہے کسان پرتنیدیوں کا کہنا ہے کہ فصل کو اگر لاغو کی پچاس پرتیشت کے حساب سے خریدا جائے گا تو اس کے کسانوں کی دردشہ سدھر سکتی ہے کسان سنگچنوں کا کہنا ہے کہ سرکار آمدنی دوگونی کی بات کرتی ہے لیکن اسے بڑھانے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ تو لیا نہیں آئے بڑھانے کے لیے کسان کو فصل لاغت سے پچاس پرتیشت زیادہ کی راشی پر خریدنے کی ویبستہ ہونی چاہیے اسے کرشی شیطر میں سی چو فارمولا بھی کہا جا سکتا ہے دوہزار اکیس آدولن کا مقدمہ واپس لینے کی مانگ دوہزار اکیس میں تین کرشی کانونوں کو لے کر کسانوں نے پردرشن کیا اس وقت ہزاروں کسانوں پر پردرشن کا مقدمہ دار ہوا تھا لیکن ابھی بھی ادھکانش کسانوں پر یہ کیس واپس نہیں لیا گیا ہے کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ادھکانش مقدمے بی جو پی ساشت راججو میں ہے اب ایسے میں کینر اس سے پلہ نہیں جھاڑ سکتا کیندر سرکار اگر پہل کرے گی تو مقدمہ ایک ہی دن میں واپس ہو جائے گا اب کسانوں کو لے کر سرکار کا کیا رکھ ہے کیونکہ یہ تو کسانوں کا رکھ تھا جو بہت ڈیٹیلز میں میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن سرکار کا رکھ کیا ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آندونن کے بیچ کیندر سرکار لگاتار کسانوں سے سمپرک میں ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جلدی کسان سنگچن اور سرکار کے بیچ دوسرے دور کے بات چیت ہو سکتی ہے بدوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشی منتری ارجن مندہ نے کہا کہ کسان سنگچن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جلدبازی میں کوئی بھی نرنے نہیں لیا جا سکتا جس کی بھوشے میں آلوچ نہ ہو وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں سبھی پہلوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس پر چرچہ کرنے چاہیے کسانوں کو سنشت کرنے کی آوشتہ ہے کہ سمانے جیون بادت نہ ہو انہوں نے کہا کہ کیندر کسان یونینوں کے ساتھ رشنات مقبادشوی تزاری رکھے گا ہم سمجھان کھوجنے کی دشوہ میں لگاتار کام کر رہے ہیں کسان آندونن کے بیچ کسان نیتا بھارتے کسان یونین کے نیتا راکشت قید بھی جو دور سے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کسان بغیر بادت چیت اور سماندھان کے واپس تو جانے والے ہیں نہیں راکشت قید کہتے ہیں کہ سرکار بادت چیت نہیں کرتی تو وہ دلی کی طرف تو جائیں گے ہی ہمارے لئے دیش کی رازدھانی دلی دور نہیں ہے یہ وہی راکشت قید ہے جن کے ایک آسو پر کسان آندولن نے پوری طرح سے ٹرن لے لیا تھا اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب کسان آندولن اور مضبوطی کے ساتھ دوہزار بیس سے لے کر اکیس میں جمع رہا پورا جو کسان آندولن ہے وہ راکشت قید کی چھترچھایا میں ہوتا ہوا نظر آیا تب سرکار کو بیک پوٹ پر آنا پڑا تھا یہ وہی راکشت قید ہے ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ دلی دور نہیں ہے سرکار کے پاس سمدھان نکالنے کے لیے سولہ فروری تک کا سمیں ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ سوچئے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے آم جنتہ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ویسے ہی بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں روزانہ آم جنتہ کو جام سے جوجنا پڑ رہا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ کسان بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سرکار جھوٹ بول رہی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں آج بھی کسانوں نے کہا کہ ہم سے بات چٹ کی جائے کوئی کسان پتھر نہیں مارتا پتھر مارنے والے بھی سرکار کے ہی آدمی ہوتے ہیں ہم دیکھیں کتنا بڑا آروپ یہاں پر راکیش ٹکیٹ نے لگا دیا ہے اور کئی نہ کئی ایک بار پھر سے اگر راکیش ٹکیٹ کی سمرتھک سڑک پر اترتے ہیں تو یہ آندولن کچھ اور دشا اور درشا میں نظر آئے گا دراصل پردرشنکاری کسان اپنا دلی چلو مارچ کو لے کر پنجاب ہریانہ کے دو سیماؤں پر جٹے ہوئے ہیں کینجرے منتری انوراک تھاکر نے منگلوار کو ہی کہا تھا کہ کسان ہم سے چرچہ کرے انوراک تھاکر نے پوری بات کیا کہی تھی انوراک تھاکر کو پردرشنکاری کسانوں سے کہا کہ ہنسا اور توڑھور سمسیاؤں کا سمدھا نہیں ہوتا وہ اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے ساتھ پھر سے باتچیت میں شامل ہو انہوں نے کہا کہ یہ دی آپ مانگ کرتے ہیں کہ بھارت WTO سے بہاہ نکلے FTA رد کیا جائے سمارٹ میٹر کو خارج کیا جائے کسانوں کو بشلی ادینیم سے چھوٹ دی جائے تو کیا کیندر کو انہیں ہت دھارکو اور راج سرکاروں سے بات نہیں کرنی چاہیے یہ بھی مہتوپون ہے یہ ضروری بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا فیصلہ ضروری ہے کسانوں کے وہ ہت میں بھی ہو عام جنتہ کے بھی ہت میں ہو اور اس پر کہیں نہ کہیں اور زیادہ دواب جو ہے وہ کیندر سرکار پر نہ پڑے یہ بہت مہتوپون ہے کسانوں کے مانگ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کسان MSP کے لیے کانونی گیارنٹی سوامی ناتن آئے کی سفارشوں کو لاغو کرنے کسانوں کشی مزدوروں کے لیے پینچن کشی رین ماف کرنے پولیس پہ درج ماملوں کو باپس لینے رکھیمپور کے لیے ہنسا کے پیڑتوں کے لیے نیای پیشلے آندولن کی دوران مارے گئے کسانوں کے پریواروں کے لیے محافظہ دیدہ سے کسانوں کی کئی مانگے ہیں سو مباکو کیندری منتریوں کے ساتھ کسان پتردیوں کی چرچہ آسفل رہی تھی جس سے گسائے کسان جو ہیں وہ شمبو بورڈر پر پہنچے ہوئے ہیں جو کہ دلی ہاریانا کا بورڈر ہے لیکن وہاں پر بھی ایک ایسی تصویر نظر آئی جو کہیں نہ کہیں یہ تیہ کر رہی تھی کہ یہ آندولن رکنے والا تو ہے نہیں کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ دو دن سے کسان جوان آمدہ سامنے جھڑا بھی دیکھی جارہی آسو گیس کی گولی بھی داگے جارہے ہیں رابر بلٹس بھی ماری جارہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسان کے جو قدم ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں اب سرکار قدم آگے بڑھائے گی یا کسان پیچھے قدم بڑھائے گا یہ بہت مہتوپون ہے لیکن سب سے مہتوپون سوال ہے کہ دیشکانہ داتا ہے اگر انداتا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ کہیں نہ کہیں بہت لمبا آندولن اختیار کر سکتا ہے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکار ایم ایس پی پر گیرنٹی دے گی یا پھر چناب تک اس پورے معاملے کو ٹھال دیا جائے گا ایٹ نائن میں اتنا ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کسانوں کی مانگ جائز ہے سرکار کو کیسے ایکشن لینا چاہیے سرکار وعدہ کھلافی کر رہی ہے فیلالکل اتنا ہی کل پھر لوٹیں گے کسی اور مدی پر بات کریں گے دھنیواد